موسیقی 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 ہماری ریاست کے جو حالات ہیں اس وقت اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ ہماری ریاست کے جو حالات ہیں میں تو چاہتا ہوں کہ پاکستان کو موت اور جواب دینا چاہیے جو فائرنگ ہو رہی ہے کوئی نہ کوئی اس مسئلے کا حل ہونا چاہیے جو یہ مسئلہ بنا ہوا ہے یہ بہت ہی کریٹیکل مسئلہ آسے نہیں ہے ستر سالوں سے ایسا ہی چل رہا ہے اس پہ موڈی جی کو جرور سوچنا چاہیے کہ اس کا کوئی نہ کوئی سمیدان جرور ہونا چاہیے آپ یہ بتائیں کہ جیسے ابھی ویدان صاحبہ کے الیکشن بھی آنے ہیں اس میں آپ کیا دیکھ کے لیڈر چنو گے اپنا امیلے چنو گے جیسے ابھی ایم پی کے الیکشن ہے یہ بن کے سٹیٹ میں جانا ہے انہوں نے پردان منتری بنے گا تو کس نظر سے آپ دیکھتے ہیں دیکھو ہی وہ تو ایک لوکل الیکشن ہے وہ ہماری پورا سسٹم دیکھیں گے جو اچھا لیڈر ہوگا آپ دیکھ رہے ہیں سٹیٹ میں پورا چننل تو آج ہم چرچہ کر رہے ہیں لوگ سبہ چناب دو یار انہی کی اور اس وقت ہم ہے ستواری میں تو آئیے بات کرتے ہیں کچھ اور لوگوں سے کہ ان کی کیا رائے ہے کہ آپ کی بار جو سرکار ہو تو کون سی ہونی چاہیے آپ کا سواگتہ ہمارے کارکرم میں اس بار جو سرکار ہونی چاہیے وہ بی جے پی کے علاوہ کوئی اور نہیں ہونی چاہیے مانے نیندر بھائی موڈی جی کی جو سرکار ہے بی جے پی ہم اسی کو ووٹ کریں گے اور یواؤں سے یہی اپیل ہے کہ اگر دیش کو بچانا ہے تو نیندر موڈی کو لانا ہے لوکل لیڈرشپ نہیں دیکھ رہے آپ لوکل لیڈرشپ بھی دیکھ رہے ہیں اور یوگل جی سے اچھا کوئی بھی ایم پی کے کینڈیٹ ان سے اچھا کوئی نہیں ہے کیونکہ یوگل جی کی ہی رہنوائی میں ہمیں جمعوں میں جتندر سنگھ کی اور یوگل جی کی دونوں کی رہنوائی میں جمعوں میں آئی آئی ٹی آئی پہلی بار جمعوں کو ملا آئی آئی ایم سی جمعوں کو ملا ایمز جمعوں کو ملا اور بہت سارے جیسے کی آپ کو پتہ ہے آج کی ڈیڈر میں آپ اگر ڈیولمنٹ پہ دیکھیں ڈیولمنٹ بھی جو ہے جیسے جیول سے لے کے اکھنور والا جو پروجیکٹ ابھی چل رہا ہے پچھلے پینتیس سال سے کبھی نہیں ہو پایا آج وہ پروجیکٹ بھی چل رہا ہے فور لائننگ اور فلائی آور دوسرا نمبر پرگوال میں پول بنے اس کے بعد جمعوں میں جو سرکولر روڈ بن رہا ہے آج یہ انہی کی رہنوائی میں بن رہا ہے اور کیا ڈیولمنٹ چاہتے ہیں یو آئی کو پڑھائی کے چھترے میں جو باہر جانا پڑتا تھا آج آئی آئی ٹی آئی ایم سی اور ایمز کھلنے کے کارن وہ آج جمعوں میں ہی پڑھ پائیں گے تو اور ایک عام ناغری کیا چاہتا ہے یہی تو چاہتا ہے ڈیولمنٹ آپ جانے کیا لوکل لیڈرشپ نہیں دیکھ رہے جیسے بلہ صاحب ہیں پی ڈی پی کے کوئی لیڈر ہیں کانگریس کے ہیں اینسی کے ہیں کیا کہیں گے آگر لوکل لیڈرشپ میں اتنی کوالٹی ہوتی تو آج ان کو گٹ بندن کا سہارا نہیں لینا پڑتا وہ اپنے بلبوتے پر الیکشن لڑتے نا کی آج اینسی پی ڈی پی اور کانگریس اکٹھے ہو کے الیکشن لڑتی آگر اتنا انہوں نے کام کیا ہوتا تو کیا ضرورت تھی ان کو گٹ بندن کی تو وہ اکیلے اپنے دم پہ الیکشن لڑتے جیسے اینسی کے جو لیڈر ہیں وہ بیان باجی کر رہے ہیں اس کے بارے میں کیا کہیں گے دیکھو جو بھارت کے نہ ہو سکے تو وہ تو بیان باجی کریں گے آپ جو پاک کو پسند کرتے ہو بھارت کو چھوڑ کے پاکستان کی پسند کرتے ہو اور ان کی مرجی کے ساتھ چلتے ہو تو ایسے لوگ تو جہاں سے کھاتے ہیں انہی کا گائیں گے اور انڈیا سے کھا کے انڈیا سے لے کے گداری پہ اتر آئے ہیں ایسے لوگوں کو مو توڑ جواب دینا چاہیے جمعوں کی ساری عوام کو اکٹھا ہو جانا چاہیے اور موڈی جی کو سپورٹ کرنی چاہیے اور ہماری سٹیٹ میں بھی بی جے پی ہی کی سرکار ہونی چاہیے جی آپ کیا کہنا چاہیں گے کس بارے میں لوگ سب الیکشن کے بارے ہوں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ بورڈ کریں لوگ اور ایک اچھی سرکار چنیں اور وہ اچھی سرکار موڈی جی کے علاوہ اور کوئی ہو نہیں سکتا موڈی جی is the best option ہے اس وقت دیش کے لیے ان کے علاوہ آپ میرے کو دکھائیے کون ان کے مقابلے میں ہیں آپ ایک نیتا کو کیسے اچھا چنتے ہیں کہ یہ نیتا اچھا ہے یا برا ہے کسی صاحب سے اس کا کیا کرائٹیریا آپ اس کو ایسے فالو کرتے ہیں کہ یہ اس کو کسی کو جیسے سکول میں ریزلٹ ابھی آ رہے ہیں کسی کو گوڈ مل رہا ہے ویری گوڈ مل رہا ایکسلنٹ مل رہا ہے تو کیسے ایک اس میں کیا چاہتے ہیں آپ اپنے نیتا سے کہ نیتا ایک صاحب شبیقہ ہونا چاہیے اماندار ہونا چاہیے ڈرڈ نشچے والا ہونا چاہیے جو کی وقت آنے پہ ڈیسیزن میکر ہونا چاہیے ڈیسیزن لے سکے دیش کی لئے وہ سب کوالٹیز تو موڈی میں ہیں تو بتائیے ان کے علاوہ اور کس کو چنے آپ مجھے بتائیے آپ پہ بتائیں جیسے کانگریس بھی بڑے دعوے کر رہی ہے کہ راحل گاندی کو آنا ہے اس کے بارے میں کیا کہیں دیکھئے کانگریس کے دعوے کھوکھ لے ہیں کانگریس کس کے اردگرد گھومتی ہے گاندی پریوار کے اور گاندی پریوار سارا بیل پہ گھوم رہا ہے باہر رابیٹ وارڈر آپ دیکھ لیجئے چوبیس بار جمانت مل چکی اگریم جمانت ٹھیک ہے ابھی بھی اس کی فسٹ آف اپر کو پھر سے ڈیٹ ہے راحل گاندی خود بیل پر ہے سونیا گاندی خود بیل بیل پر ہے تو جس پارٹی کا خود ہی بیس ہی کمجور ہے ان کے بارے میں کیا ٹپنی کی جائے ان کے بارے میں ٹپنی کرنا بھی میننگلیس ہے آپ پہ پتائیں کہ آپ جمہو کے رانے والے ہیں ستواری میں تو کیا لوکل کانڈیٹ نہیں آپ دیکھ رہے نہیں اس میں لوگ سوال ایکشن دیکھیں اس میں لوکل کانڈیٹ مائنے نہیں رکھتا ہمارے لئے ڈیسیزن کون لے گا لوکل کانڈیٹ تھوڑی لے گا لوکل کانڈیٹ تو کھالی یہ ڈیویلمنٹ کا فوکس کرے گا اپنے علاقے میں جو ڈیویلمنٹ ہوئی ہیں ڈیویلمنٹ تو بی جے پی نے کی ہے آئی آئی پی ایم دیئے آئی آئی ایم سی دیئے آئی آئی ٹی دیئے جمہو کو ایم دیئے رنگ روڈ بن رہا ہے اور اکنور کا روڈ جو اتنے پچھلے سار سالوں سے ایسے پڑا تھا سنگل روڈ تھا آب ہی وہ ڈبل این ڈبل این کا کام چل رہا ہے تو کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے نا پہلے سے تو اچھا ہوا ہے بہت ڈالنا کتنا جروری ہے بہت ڈالنا بہت ضروری ہے ہم تو سبھی سے کہیں گے کہ بہت جرور پبلک دیکھیں وہ مدہ آئے گا جب اسیمبلی الیکشن آئے گی جب اسیمبلی الیکشن آئے گی تب ہم دیکھیں گے بی جے پی نے کیا کیا یہاں پہ پھر ہم لوکل جو جہاں کے لیڈرز ہیں ان کو دیکھیں گے کہ ان لوکل لوکل لیڈرز نے جمہو کے لیے کیا کیا تب مہدی جی نہیں ہوں گے مہدی جی سینٹر میں جروری ہیں تب دیکھیں گے لوکل لیڈرز کیا کر رہے ہیں جمہو کے لیے کیا نہیں کیا انہوں نے اس وقت کی بات اس وقت دیکھیں گے بھر جو سرکار چلی اسے کتنے مارچ دیکھ سکتے ہیں ففٹی ففٹی دیکھ سکتے ہیں مجبوریاں بھی تھی چلو مجبوریاں کا نام لے کے کچھ لوگوں نے کام بھی نہیں کیے لیکن وہ اس وقت دیکھیں گے ابھی صرف موڈی موڈی ابھی آپ دیکھ رہے ہیں جیسے موڈی موڈی کی بات ہی کر رہے ہیں لوگ اور اس وقت ہمیں اس تواری میں تو آئیے کچھ اور لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ لوگ سبا دو جار انی کے چنابوں کو لے کے کیا کہنا چاہتے ہیں بھئی ہم تو چاہتے ہیں کہ موڈی کی سرکار آئے ٹھیک ہے کیونکہ جو کام موڈی کر چکا ہے وہ کوئی اور نیتا نہیں کر سکتا موڈی ماندار شبیقہ بندہ اس سے بورڈ کرنا چاہیے ہر موڈی گر گر موڈی بس ہم تو یہی کنا چاہیں گے کوئی موڈی بھو دیکھ رہے ہوں گے ہمارے کن موڈی بھو اپنے بورڈ ہونچ گئی ہے ڈالر کا ریٹ بھی کم ہو گیا اور ہمارا پیاسے کی مجھ بھو آئی ہے تو ہم تو جی جاتے ہیں گے موڈی آئے اب بھی آپ یہ بتائیں کہ موڈی جی کو کتنے سیٹوں سے آگے آسکتے ہیں ہم تو چاہیں کہ پورے پون سے تیس آئیں ہم یہ نہیں میں نے دیکھا میری خود پچاس سال عمر ہے کہ ہم گلامی کی جی رہے تھے پچھلے پانچ سالوں میں ہم ہم ہندوستان کہیں سٹینڈ کرتا ہے اگر آپ پاکستان کی طرف دیکھیں تو ہمارے فوجیوں کا قتل ہم ہو رہا تھا سر کارٹ کے لے جا رہے تھے کوئی جباب بورڈ ڈلنے آ جا رہا تو کیا میسج دینا چاہیں گے ہندوستان اگر آپ نے دیکھنا فائدہ دیکھنا ہندوستان آگے ترقی کرنا چاہتا تو ہمیشہ موڈی جگہ ساتھ دینا چاہیے کمل کے بٹن پر مور لگا کے موڈی جی کو کام یاب کرنا چاہیے ہندو مسلم سکھ سائی سب کا پیار موڈی بھائی آئیے بات کرتے ہیں کچھ اور لوگوں سے جانتے ہیں کہ اس بار سرکار کون سی چاہتے ہیں اور دو یار جو انیس کے لوگ سب چناب ہیں آپ یہ بتائیں کہ جیسے ابھی موڈی جی آئے تھے پیچھے تو کیا آپ کہنا چاہیں گے ہم یہ کہنا جاتے ہیں کہ ہندو ستان میں اگر کوئی سرکار چلا سکتا وہ نریندر بھائی موڈی ہی چلا سکتے ہیں جو جو کام انہوں نے کیے ہیں وہ کئی اور نا پرائی منیسٹر کر سکتا ہے اور نا کسی نے کیے ہیں آپ پتائیں جیسے 35 اے کی بات چل رہی ہے کیا کہیں گے اس کے بارے میں چاہیے یا نہیں کشمیر کو یہ 35 اے ہٹنے سے فائدہ ہے کس لیاز سے فائدہ ہے کشمیری حکومت ہمارے سرکی جمہو والوں کے سرکی اوپر چلتی ہے اس میں تھوڑا ویرام لگ جائے جمہو کشمیر بھی سی ہم بن سکتا ہے ہمارے پاپولیشن زیادے ہے اور ہمارے سیٹے کام میں کشمیر کی پاپولیشن کام میں اور سیٹے زیادے ہیں تو یہ سیٹے برابر ہو جائیں گی جمہو کشمیر 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 کسکتا کشمیر 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 سے ان کو فائدہ ملتا اس لئے جمہو میں کوئی فائدہ نہیں ملتا اس سے نقصان ہوتا اس لئے پاکستان جنباد کیا میسے دینا جائے گے ہندوستان میں رہ کے پاکستان کے گنگ آتے ہیں تو کیا کہیں گے آپ ان کو سوی سمجھ بیان دینا کی آپ اس بار ڈال رہے ہیں کیا چاہتے آپ کون سی سرکار بن چاہیے موڈی سرکار کیوں سرکار کیونکہ اس نے بہت کام کروایا ہو ہے موڈی نے کتنا کچھ کروایا ہو ہے کانگریز نے کیا کروایا کچھ بھی نہیں لوکل کانڈریٹ نہیں دیکھ کانڈریٹ نہیں ہم نہیں کچھ دی رہے ہم سر موڈی کو دیکھ رہے بس کیا ایک میسیج دینا چاہیں گے یوبا لوگوں کو چاہتے ہیں کی موڈی کو بورٹ دو اسے کام یاب نو موڈی آنا چاہیے بس ووڈ ڈالنا کتنا ضروری ہے بہت ضروری ہے بہت ہمیں کسی سی پارٹی سے کچھ نہیں لینا آج جو ساری پارٹی کٹھی ہو گئی ہیں ایک موڈی کو ہرانے کے لیے جی گھٹ بندن کر رہے ہیں کس لیے کر رہے ہیں کیا آپ خود میں پاور نہیں ہے الیکشن لڑنے کی ایک کسی کا ہاتھ پکڑ رہا کیوں اپنے بلبوتے پہ الیکشن جی نہیں آج ایک بیس پارٹی کٹھی ہو گئی ہے ایک موڈی جی کو رہنے کے لیے ایسا اس شخص میں کیا ہے جو پورا دیش اس کے پیشے چکر میں پڑ گیا کہ کہاں جائیں کہاں کس بل میں گسے جا کے ایسا کیوں ہو نا جائے ہمارا بورڈ موڈی کو ہی ہے اور موڈی کو ہی جائے گا میں آپ کے چینل کے مدد سبی کو پیل کرنا چاہتا ہوں کہ اپنا جو قیمتی بورڈ ہے نارینتر موڈی جو کیوں دیں اور کسی کی پارٹی کو مت دیں اور کوئی پارٹی اس بورڈ کے قابل ہی نہیں آپ بتائیں آپ کتنی دیر سے کام کر رہے ہیں مجھے پچیس سال ہوگئے جی کام کرتے جی دکان پچاس سال پرانی ہیں میرے فادر سال پہلے کام کرتے تھے ان کی ڈرہ تو چکی ہے اس کے بعد میں نے دکان سنبھالے کام کرنے کے لئے آپ پہ پتائیں آپ لوکل لیڈرشپ نہیں دیکھ رہے میں لوکل کسی کو نہیں دیکھتا میرا بوٹ صرف اور بوٹ موڈی جی کو ہی جائے گا میرے گر میں آٹھ بوٹ آٹھ کے آٹھ موڈی جی جاتے ان کو ہی جائیں گے آجنسی کانگریس پی ڈی پی گھٹ بندن کر رہی ہے کس لئے کر رہی ہے موڈی جی گھرانے کے لئے اگر دکھج ہوتا ایک اکیلہ کلہ لڑن ان کے ساتھ کس لئے گھٹ بندن کر رہے ہو چاہدھا پولنگ کریں آپ یہ بتائیں کہ اس بار جو الیکشن ہو رہے ہیں 2019 کے تو کیا سوچ کیا بورڈ ڈالوگے ہم تو بورڈ موڈی کو ڈالوگے ہم تو بورڈ موڈی کو ڈالتے رہے کیونکہ انٹسی پی ڈی پی ڈالیں 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 کیونکہ یہ لوگ دیتے بورڈ پاکستان کے جندہ وار کے نیرے لگاتے ہم ان دیں آپ کا سواگت ہے ہمارے کاری کرم میں آپ یہ بتائیں کہ اس بار لیکشن آیا ایم پی کے آپ بورڈ کس کو ڈالنے جا رہے ہیں لوکل لیڈرشپ کو دیکھ ڈال رہے ہیں یا کینڈیٹ دیکھیں ہم دیکھیں گے پہلا نمبر دیش میں کون کام کرنے بڑا صحیح بند ہیں ہمارے دیش کے پتان منطری چل رہی ہے وہ ہے نیرندر موڈی کی تو کیا ہے کہ ساری دنیا کا مقصد ہے کہ وہ کہتے ہیں ایک موقع دیا جائے اور ایک موقع ہے وہ پتان منطری نیرندر موڈی صاحب کو دیا جائے گا پھر دوبارہ کہ ہم ڈالیں گے موڈی صاحب کو اور موڈی صاحب کو جتانا ہے اور پورا دیش چاہتا ہے کہ انہی کو جتانا ہے ہم نے دیش کو دیکھنا ہے جو دیش کے کام آنے بلا ہے تو باقی ہم کسی پارجی کا یہ دشمن ہے یہ سٹیٹس ختم ہو جائے گا آپ کی کی رائے ہے پینتی تو وہ نہیں ہٹ چاہیے میرے ساف سے جیسے چلتا رہے کیونکہ یہ سٹیٹ لگ ہے تو سٹیٹ کے جو باقی وہ چانتے کہ نہیں چاہیے اتنی دیرسہ نہیں ہٹ تو جیسے چل چل جائے جیسے چل 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 ہمیں امید ہے کہ یہ پسند آیا ہوگا جیسے آپ نے دیکھا کہ لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم موڈی ویب دیکھ رہے ہیں ہم سینٹر میں مجبوط پی ایم چاہتے ہیں تو اب یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے کہ کون سا پردان منتری ہمیں ملتا ہے ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہمارا آج کا پسند آیا ہوگا اگلے سب آپ سے ملیں گے ایک نئی چرچہ کے ساتھ تب تک لئے ہمیں آگ گئے دیجئے نمشکار